اور افغانستان میں تالیبان کی وجہ سے شعبہ طب مشکلات کا شکار تالیبان کے قبضے سے افغانستان ترقی کے بجائے مختلف شعبہ جات میں تنسلی کا شکار ہے اسی پر بات کرنے کے لئے محمد عمران اسلامباد سے مارسط موجود ہیں عمران بتائیے کیا تفصیلات ہیں یہ بالکل اس میں افغان تالیبان کا جو اندھاب سندانہ رویہ ہے وہ ہے اور وہ اس میں اپنے اس رویہ کو بدلنے میں ناکام رہے ہیں اور افغان عوام خصوصی طور پر خواتین کے حقوق سے روکردانی کرتے ہوئے نام ناہات شریعت کے نفاظ کے نام پر مختلف معاشرتی برائیوں میں ملوث ہو چکے ہیں یہ افغان تالیبان کا اندھاب سندانہ رویہ ہے کہ افغانستان کے پروسی موالک افغان تالیبان کی پیدا کردہ دہشت گردی کا شکار ہے خواتین کی نگریوں پر پبندی سے افغانستان سے میں شعبہ طب پر بری طرح متاثر ہوا اور خواتین ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل سٹاف بے روزگار ہو گئے ہیں جبکہ افغان تالیبان نے خواتین کے علاج میں محرم اور نہ محرم کی پبندی آئید کر دی ہے جس سے بہت ساری بیمار خواتین علاج کی سہولیات سے محروم ہو چکی ہیں افغان تالیبان کے غیر منطقی اور دہرے میار کی وجہ سے خواتین شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہیں جس کا نتیجہ افغانستان میں بڑھتی ہوئی ذہنی اور جسمانی بیماریوں کی صورت میں سامنے آ رہا ہے ہیومن ریٹس واج کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کے غیر ملکی امداد میں تیزی سے کمی واقعہ ہوئی ہے جس کی وجہ سے سید عامہ کا شعبہ بری طرح متاثر ہوا ہے جو یہ آگ میں مکیم واجٹاک کا کہنا ہے کہ تبی شعبے کے زبال پذیر ہونے سے افغان آبادی کا بڑا حصہ بیماریوں کا شکار ہو چکا افغانستان پر بین القوامی پابنیوں نے عالمی داروں تک رسائی اور بینونی رکوم کی کوئی منتقہ کر دیا ہے جو کہ امریکہ اور ریڈ او فارک کے انخلاص سے قبل امداد پر بنحصر میشت کو سہارات دیتے تھے جی ٹھیک ہے اسلامباد سے ہمارے صدر محمد عمران موجود تھے آپ کا بہت شکریہ عمران